بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت سوشل میڈیا میں ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ حرمین شریفین مکہ پاک اور مسجد نبوی مدینہ پاک کو آج آٹھ رمضان کو کھول دیا جائے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے یہ محض ایک افواہ ہے اللہ پاک ان سب لوگوں کو حدائے دے جو ایسی غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھے کہ حرم مکی اور مسجد نبوی کھول دی گئی ہیں اور وہ وہاں چلا جائے ایسی کوئی بھی خبر آتی ہے کہ حرمین شریفین مکہ پاک اور مسجد نبوی کو کھول دیا گیا ہے تو ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے دوستو چلتے ہیں اپنی دوسری نیوز کی طرف دوستو آپ کو کرونا وائرس کے کیسز کے بارے میں بتاتے چلیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملکت مختلف شہروں میں ایک ہزار تین سو اکیاون افراد میں کرونا وائرس پایا گیا ہے جس کے بعد سعودی عرب میں کرونا وائرس کی کل تعداد بائیس ہزار سات سو تریپن تک پہنچ گئی ہزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ کرونا وائرس سے پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد اس وبائی مرض سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک سو باسٹ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو دس افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے کر کمیابی حاصل کی ہے اب تک کرونا وائرس سے تین ہزار ایک سو تریسٹھ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں ہزارت سہت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جن ایک ہزار تین سو اکیاون مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے ایٹی تھری فیصد غیر ملکی ہیں جبکہ سترہ فیصد سعودی ہیں رشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے پانچ افراد میں دو سعودی اور تین غیر ملکی شامل ہیں ہزارت سہت کے ترجمان نے مزید کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جن احتیاطی تدابیر کے بارے میں لوگوں کو اگاہ کیا جا رہا ہے ان پر سختی سے عمل کریں سماجی رابطوں میں دوری بے حد لازمی ہے اس سے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے دوستو انہی دو اہم خبروں سے آپ کو اگاہ کرنا تھا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری نیوز پسند آئی ہوں گی دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دوستو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ